ڈائریکٹر سیکیورٹی داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور کمانڈانٹ سپیشل سیکیورٹی یونٹ کے پی کے ان کے خلاف پندرہ دن کے اندر ڈسیپلینری ایکشن اور ان کو ان کے خلاف جو انکوائری رپورٹ آئی ہے ان کے خلاف جو اندر باتی کاروائی کا کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے فرائز میں غرفت برتی ان کو الرٹ ہونا چاہیے تھا تو وزیران صاحب نے ان افسران کے خلاف کاروائی کا فوری طور پر حکم دیا ہے بشام میں چینی باشیندوں کی حراکت حکومت کا بڑا ایکشن آر پیو ہزارہ ڈویین ڈی پیو لورکوستان کے خلاف کاروائی کا حکم کمانڈر سپیشل سیکیورٹی یونٹ خیبر پختوخہ کے خلاف بھی پندرہ روز میں انتظا بھی کاروائی ہو گی وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارر کی نیوز کانفرنس کہا محشد کی بحالی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا سٹاک ایکسینج میں نئے ریکارٹ قائم محشد بحالی کے لیے حکومتی اقدامات سوت مند ثابت ہو رہے ہیں بلوم باگ نے بھی مہگائی میں کمی کی پیش گوئی کر دی وزیراعاصم کا پہلا غیر ملکی دورہ آج سعودی عرب کے لیے اوران بھریں گے تین روزہ دورے کے دوران سعودی کے عادت سے ملاقات کا امکان سعودی والی احد سے ملاقات ہے ہوتے ہی جدہ میں آہم بیٹھک لگے گی ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تباسلہ خیال ہوگا ریکوٹک پر سعودی عرب کی جانب سے ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کار ہی متوقع وزیراعاصم شہزادہ محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت دیں گے شباز شریف عمرہ ادا کریں گے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاصل ہی ہوگی قزانہ دفاع خارجہ اور اقتصادی امور کے وزیراعاص سعودی عرب چاہیں گے وزیراعاصم بھی وزیراعاصم کے ساتھ روانہ ہوں گی پیپلز پارٹی اور امکی ام کے ساتھ کسی صورت اتحاد نہیں ہوگا مولانا فضل الرحمن کی جماعت سے مذاکرات پر غور کیا جا رہا ہے رہنما پیٹے ایسد کیسر نے دو ٹوک محقف اپنا لیا کہا عید کے بعد دھاندلی کے خلاب بھرپور احتجاج کیا جائے گا احتجاج کی قیادت بانی پیٹے خود کریں گے سابق سپیکر مم افطار ڈینر سے خطاب میں بولے تمام مقدمات بدنیتی اور سیاسی انتقام پر مبنی ہیں جلد بانی پیٹے ای آوام میں موجود ہوں گے دوران عدد نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات وکیل بانی پیٹے ای سلمان لکرم راجع کے دلائل جواری خاور مانکہ اور ان کے وکیل کمرہ عدالت میں نہ آئے سلمان لکرم نے دوسری عدالت میں بیٹے خاور مانکہ کے وکیل کی تصویر عدالت کو دکھا دی دلائل میں کہا طلاق کے نوازی دن بعد بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی نے نکاح کیا نکاح کے بعد دس تقریبات ہو سکتی ہیں ادھر ایک سنوے ملین کے سمات بھی آج شیڈیول اتصاب دالت کے جج ناسر جعوید اڈیالا جیل میں سمات کریں گے گزرشتہ سمات پر دالت نے ایک گواہ کے بیانات کلم بند کیے لکی مروت میں شر پسندوں کا پولیس کی گاڑی پر حملہ ڈی ایس پی لکی مروت گل محمد خان شہی دو کانسٹیبل بھی نشانہ بن گئے پولیس کے مطابق نامعلوم افراد تک گاڑی پر اندھادھن فائرنگ کی فائرنگ سے ڈی ایس پی زخمی ہوئے حسطال میں منتقل کر دیا گیا دورانے علاج تم توڑ گئے نماز جناسہ میں پولیس اور فارچی افسران کی شرکت پولیس کے دستے نے سلامی پیش کی کومی کرکٹ ٹیم کے لیے ہیڈ کوچ تلاش کر لیا گیا پی سی بی کے گیاری کرسٹن سے معاملات تھے ذرائع کے مطابق جیسن گلابسی بائٹ پول ٹیم کے لیے کوچ فائنل پی سی بی کو کومی ٹیم کے معاون کوچ کی بھی تلاش ویب سائٹ پہ اشتہار دے کر درخواستیں مانگ لیں لیول ٹو کوچنگ کورس تین سال کا تجربہ درکار امید بار بیس اپٹل تک درخواستیں جمع کرا سکتے تحریکی انصاف نے چودہ رکنی سیاسی کومیٹی کا اعلان کر دیا کومیٹی پی ٹی اے کے تمام فیصلے کر کے کور کومیٹی کو آگاہ کرے کہ بانی تحریکی انصاف کی ہدایت پر سیاسی کومیٹی تشکیل دی گئی عمر ایوب کومیٹی کی سربراہی کریں گے نورنجاری بیریسٹر گوھر شبلی فراس علی امین گنڈا پوراست کیسر کومیٹی میں شامل حماد اظہر میاسلم اقبال آتیف خان شیر اظل مروض بی کومیٹی کا حصہ سابق وفاقی وزیر فواز چودری اڈیالا جیل سے رہا فواز چودری پنٹ آدن خان میں سرکی تعمیر کے ناب کرپشن کیس میں زیر حراست تھے اسلامبال ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر کی تین ہافتوں کے لیے ابوری زمانت منصور کی تھی فواز چودری کو عدالت سے روبکار جیل پہنچنے پر راست کے رہا کیا کیا سپریم کورٹ کے مزید چھے ججز کو دھمکی آمیز خطوط موصول سپریم کورٹ کے مزید پانچ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کو مشکوخ خط ملے سپریم کورٹ کے ججز میں جسٹس عائشہ ملک جسٹس محمد علی مسحر جسٹس ارفان سادات شامل جسٹس حسن اثر رزوی جسٹس منیب اختر کو بھی خط موصول لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سری باکر نشوی کو بھی مشکوخ خط ملا اب تک سپریم کورٹ کے دس ججز کو خطوط موصول ہو چکے سپریم کورٹ کے ججز کو خطوط پر آسینک پاوڈر پایا گیا خط سی ٹی ٹی کے حوالے کر دیا گیا تمام خط ایک ہی تاریخ کو آئے تھے کچھ ججز کو اب ملے ہیں اُدھر خطوط کی تحقیقات میں پیش رفت چار پوسٹ آفیسز کی سیسٹیوی فوٹیجز سی ٹی ٹی کو مل گئی ملسیمان کے شراخت کے لیے ویڈیو اس ناترہ کو بھیچوائی جائیں گی دھمکیا میں اس خطوط ججز کو حراسہ کرنے کی حکومتی ساسش قرار تریک انصاف کا مشروع خطوط کی فوری اور جامع تحقیقات کا مطالبہ اُدھر پی ٹی آئی کورٹ کمیٹری کی آلہ عدلیہ کے ججز کو خطوط کے ذریعے حراسہ کرنے کی مضمت ججز حراسکی کے ذمہ داروں کے خلاف عبرتناک کاربائی کی ضرورت پر زور ہائی کورٹ کے چھ ججز کے خطوط پر فل کورٹ تشکیل دینے عدالتی کاربائی براہ راست نشر کرنے کے مطالبات کا عیادہ کور کمانڈر ہاؤس میں کابینہ اجلاس نہیں ہوا کی پی کابینہ کے اسلاس پر پی ٹی آئی کی وضاحت مشیر اطلاع بریسٹر سیف کہتے ہیں الیون کور میں کابینہ ارکان کو افطار دعوت دی گئی افطار کے بعد سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی کہا سیکیورٹی صورتحال کابو کرنا حکومت اور اداروں کی بشترکت ذمہ داری ہے عوام کے جانوال کے تحافظ کے لیے اپنی فوج کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو کیا انڈیا کی فوج کے ساتھ بیٹھیں گے پاکستان پیپوس پارٹی نے عوام کا مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ واضح مینڈیٹ وہ واضح سریعت نہیں دی کہ وہ اکیلہ حکومت سنبھالے تو یہ پاکستان کے عوام کا ایک پیغام ہے ہم سب سیاستانوں کی لیے کہ آپس میں اختلاف اور جگرہ کرنے کے بجائے پاکستان کے عوام یہ اپنے ووٹ کے ذریعے ایک پیغام بیج رہے ہیں کہ میں چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے ان کا مسائل کا حل نکالیں پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہے عوام کے مسائل کا حل ہماری درچی ہے عوام چاہتے ہیں ہم ان کو مشکل سے نکالیں ملاوز بھوٹوں کا لڑکھانا میں تقریب سے خیطہ کہا عوامی منڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا عدالتی اصلاحات پر کام کر کے عام آدمی کو انصاف دلانا ہے سیاست دانوں کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا کوئی مجھے سوٹ اچھا لگ گیا تو کوئی بھی ٹیلر جو ہے نا وہ میرا سوٹ پکڑی نہیں رہا بیلے اور بٹنز لینے آئی ہوں ٹیلر کہتے ہیں کہ جی اب آپ بلکل ہمارے بکنگ بند ہو چکی بھی ہے عید سے کبل آخری ویکنڈ مارکٹس میں آج کھڑکی توڑ رش ہوگا عید کی شاپنگ کے لیے وقت کم رہ گیا کپڑوں کی تیاری مکمل اس طرح کر کے ہینگرز میں لٹکا دیئے جوتے چوڑیاں اور مہتی ڈریسنگ ٹیبل پر آکا یہ خواتین جھوڑی کی تلاش میں آج فائنل چکر لگائیں گی سرسڈے سورنے کے لیے پالر بھی بوکنگ کرنے لگے مرد حضرات نے کٹنگ کے لیے سیلونز کا رخ کر لیا ہڑکنیں تیز ہونے لگیں عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے سینکڑوں میل کی مسافت حوصلہ نہ توڑ سکی پردیسیوں نے ابائی لاکھوں کا رکھ کر لیا بیک اٹھائے شہری ٹرانسپورٹرز کے رحموں کرم پر آور چارچنگ اور آور لوڈنگ کا سرسلہ ابھی سے چل نکلا مقلب شہروں میں بس اڈو پر مسافروں کا رش بھڑنے لگا لاہور میں ٹرافک پولیس متحارک آور چارچنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائے کا حکم سیٹیوں نے شہر کے اہم مقابات پر ٹیمیں تائیونات کر دیں سندھ میں زائد کی رائے کی وصولی پر حکومت کے ایکشن کا پلان سینئر وزیر شچیل انا میمن نے شکایت پر پوری کاروائے کا حکم دے دیا کہاں مسافروں کو پریشان کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا حکومت عوام کو ہر طرح کا رلیف دینے کے لیے پورا سم اضافی کرائے کی وصولی کے خلاف مہیم عید کے بعد بیچاری رہے گی گناہوں سے توبہ استقفہ بکشش کے لیے مناجات ملک بھر میں آش اب قدر تلاش کی جائے گی قرآن مجید میں رات کے عبادت ہزار مہینوں سے بہتر قرار تکائی قیام اللہل سلاة و تصویح تلاوت قرآن پاک اور ذکر و اسکار کی محافظ سچیں گی مساجد میں چراکہ کی تیاریاں جاریں ملکی سلامت یا استقام کی دعائیں ہوں گی سیکیورٹی کے خصوص انتظامات مساجد کے باہر الکار تائیونات کیے جائیں گے رمضان المبارک کی ستائیس میں شب حرمین شریفین میں رخ پرور مناصر لاکھوں فر زندان اسلام نے نماز تراوی ادا کی مسجد الحرام میں دالام تیخانے چھت تیسری توسی اطراف کی سڑکیں بھر گئیں رکتہ میں اس دعانے آنسوں کی بستی آباد کرتی شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشاق رات پھر سر چھکائے درد دل بیان کرتے رہے غازہ میں اسرائلی صفاقیت کے انتہا نہاتے فلسطینیوں کی نسل کو شجاری رات بھر غازہ کے کئی علاقوں پر شدید بمباری درجن شہری شہید متعادل زخمی ہو گئے شہر میں ہر طرف تباہی اور برباطی کے مناظر غزائی قلت نے فلسطینیوں کے زندگی مشکل بناتی محدود امداز سے مشکلات میں نمائع کمی نہ ہو سکی بچے ایک ایک لکمے کو ترسنے لگے ایک قوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا اسرائل کا غازہ میں مصنوعی زہانت کا بطور ہتیار استعمال انتہائی تشریشناک ہے زندگی موت کے فیصلے الگورتم سے چلنے والے انٹرنیٹ کا اکاؤنٹس کے سپورٹ کرنا ناقابل قبول ہے ایران اسرائل پر درچنوں ڈرانز اور کروس مسائل سے حملہ کر سکتا ہے امریکہ نے سہونی حکام کے لئے خطرے کی گھنٹی بچا دی امریکی انٹیلیجنس نے ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے کا امکان ظاہر کر دیا ایران سے ممکنہ طور پر اسرائیلی سفارتی مرکز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے امریکی میڈیا نے ممکنہ حملے کا وقت آئندہ ہفتے تک کا بتا دیا کہا ممکنہ حملہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہوگا امریکی وزیر خارجہ انٹیلی بلنگن کا پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ تجارت سرماکاری موسمیاتی تبدیلی ذرات سیکیورٹی سمیت اہم امور پر بات چیت دو طرفات علقات میں مجودہ مصفت رفتار پر اتمنان کا اثار تابون کو مضبوط کرنے کے عظم کا عیادہ غازہ کے صورتحال بہیرہ احمر اور اکوانستان میں ہونے والی پیشرت پر بھی گفتگو